کہ بار بار یہاں دھرنے دیے جاتے ہیں آپ جنرل پاشا کے دور سے دیکھ لیں سب سے پہلے دوہزار بارہ میں وہ تاہر القادری کو لے کے آئے اور اس سے ایک رہرسل سیشن کروایا اس ملک کو تباہی کے راستے پر ڈلوانے کا اور تاہر القادری کینیڈا میں مختلف خوبصورت جیلوں کے کنارے اب نئے نئے جیکٹس پہن کے پھرتا ہے اور اس ملک کے عوام آج بھی سفر کر رہے ہیں جو وہ شروع کروایا تھا سفر پھر اس کے بعد دوہزار چودہ کا دھرنہ زہیر الاسلام اس میں شامل تھا پھر اس کے بعد فیض آ گیا تو دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک جو ملک یہ ملک جن کو نوازتا ہے جن کو کچھ دیتا ہے وہ اس کی تباہی کے پیچھے پڑتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ لوگوں کے کاروبار ہیں یا لوگوں نے دفتروں میں آنا ہے اپنے کام کرنے ہیں اس ملک کی ایکانومی نے چلنا ہے اس ملک کا جب فیرل کپٹل یہ ارگمال رہے گا مختلف جتھوں کے ہاتھوں اتنے سالوں سے تو کون سی انویسمنٹ آئے گی کون سی یہاں پر ٹرسٹ جو ہے وہ بیلڈ ہوگا اور کس طرح ہوگا اور آج بھی سوفٹ سٹارٹ میں نے کیا تھا میرے حال میں سوفٹ سٹارٹ رہا نہیں ہے آج والی سیچویشن پر آج آتے ہیں دیکھیں میں میں تو یہاں رہتا ہوں اور میرے یہ جذبات پورے اسلامات کے لوگوں کے ہیں ہم افیکٹ ہوتے ہیں اور میں شاید کم انٹرنسٹی سے یہ جذبات بتا رہا ہوں پورے ملک پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ پاکستان کے فیڈل کیپٹل کے بری خبر جائے گی باہر تو دنیا اسے الیٹ ہوتی ہے نا اسی لئے تو ہماری معشت ڈاؤن ہے ہماری سیاست ڈاؤن ہے ہر چیز ڈاؤن اسی لئے تو ہے پس ثابت ہوا کہ سوفٹ ڈشو نہیں تھا یہ جو میں اٹھانا چاہیتی ہاں بالکل یہ ثابت کر دیا بس اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ جلسہ آج کہہ رہی تھی پی ٹی آئی اور پھر منسوخ کر دیا ملتوی کر دیا ہے بار ہاں یہ کہنے کے کہ اس بار والا جلسہ ملتوی نہیں کیا جائے گا اور اس بار چاہے اجازت ملے یا نہ ملے یہ جلسہ ہو کے رہے گا پھر ایسا کیا ہوا کہ ملتوی ہو گیا میں ان کے جلسے کی جو بہت ساری وجوہات ہیں نا اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے وہ بہت ساری وجوہات بڑی اہم ہیں اور اس میں بڑی آج ایکٹیوٹی ہوئی ہے کل رات سے بڑی ایکٹیوٹی ہو رہی تھی اور آج میں اس پہ بتاؤں گا اپنے اس پاڈکاسٹ پہ لیکن ایک جو چھوٹی وجہ ہے وہ میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ کہ یہاں پہ کچھ مذہبی جماعتوں نے بھی آج اسلام آباد میں ان کے بھی کارکن داخل ہوئے ہوئے ہیں اور اسلام آباد پورا بند ہے کیونکہ آج سبریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ مبارک سانی کیس کی نظر سانی بلکہ نظر سلاسہ جس کو مولانا فضل الرمان نے کہا ہے تو آہ وہ اس کی ہیرنگ ہو رہی ہے اور بہت اہم نقاط پہ وہاں پہ بحث چل رہی ہے اور اچھے طریقے سے چل رہی ہے جو سلجے ہوئے طریقے جو جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا وہ کیا گیا ہے اور مجھے اس پاسکتی تسلیح ہے کہ کام از کم پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ان مذہبی جماعتوں نے جس پہ مولانا بول خیر زبیر ہیں مولانا شیر محمد ہیں اور میں جو میرے ٹاپ آف تپ ہیڈ جو مجھے یاد آ رہے ہیں میں ان کے نام لے رہا ہوں وہ سارے وہاں سپریم کورٹ میں پہنچ کے اپنے دلائل دے رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے یہی صحیح طریقہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل دشتگردی کے ذریعے سار اڑانے کی دھمکیاں دینا فتوے دینا اور اس پہ انعام رکھنا یہ ملک کو کہیں نہیں لکھے جائے گا جو ایک ایک کام عدالت میں قانونی طریقے سے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے اور وہ ہو رہا ہے تمام مقاتب فکر کے علماء وہاں موجود ہیں اپنے دلائل دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں سے بہتری نکلے گی تو ان کی وجہ سے یہاں پہ جو پی ٹی اے کا ایک پوائنٹ اف ویو وہ یہ تھا کہ کیوں کہ وہ لوگ یہاں ختم نبوت کے ایشو پہ آئے ہوئے ہیں تو اگر ہم بھی یہ جلسہ کریں گے اور ساری سیکیورٹی کی توجہ وہاں پہ ہیں تو ہم پہ شاید یہ ایک انگلی اٹھائی جائے گی کہ ہم نے اس دن جب پوری قوم اس ایشو پہ فوکس تھی انہوں نے بیچ میں اپنی سیاست چلائی لیکن یہ ایک ایشو اصل ایشو یہ نہیں ہے لیکن میرے چال میں پی ٹی اے نے تو پہلے اس جلسے کا اعلان کیا تھا نا جی اس سے پہلے کیا ہوتا مذہبی جماعتوں نے بعد میں اعلان کیا تھا اس سے پہلے کیا ہوتا اور اس یہ اصل ایشو نہیں اصل وجہ یہ نہیں ہے پی ٹی اے کے جلسے کی پی ٹی اے کل پرسوں سے جلسہ ملتوی کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی اچھا اور یہ اس پہ پی ٹی آئی میں بہت سارے گروپس ہیں اور ایک جو کل رات ڈی سی اسلام آباد سے میٹنگ ہوئی ہے بیریسٹر گوھر کی اور آزم سواتی کی اس میں کچھ آ یہ اشارے ملے دیے گئے تھے پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ صبح کا جلسہ کینسل کرتے ہیں تو آپ کو ساتھ یا آٹھ ستمبر کو ہم اجازت دے دیں گے تو وہ وہ اس طرح کی گیننٹی لے کے آزم سواتی صاحب کی صبح صبح سات بجے میٹنگ تیع ہو گئی امران خان صاحب سے اور اس کے پیچھے وزیم ہاتھ یہ تھی کہ جو گراؤنڈ پہ ایکسپیکٹڈ کراؤڈ تھا وہ جمانی ہوا کل آج کا دن بہت اہم تھا میں نے کل آپ کو پاڈکاسٹ میں بتایا تھا کہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب جو گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ گرفتاری میں ان کے خلاف دیکھیں فیض کے بارے میں جنرل فیض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت تیز آدمی ہیں وہ تیز آدمی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی غلطی کہیں نہ کہیں ہر انسان کر جاتا ہے جنرل فیض جس غلطی سے پکڑے گئے ہیں نا اور ان کے سامنے جب ثبوت رکھے گئے ہیں تو اب ان کے پاس کچھ چارہ نہیں ہے ان تمام اطراف جرم کرنے کا جو وہ کر چکے ہیں اور جس کے کہنے پہ انہوں نے کیے تو اس لیے اب جو ثبوت آ گیا ہے جنرل فیض کے پاس جنرل فیض کی وجہ سے آپ کس ثبوت کے بات کرے ہیں جو کچھ جرائم کی ہیں جنرل فیض نے اس کے جو ثبوت ہیں ان کو جب دکھائے گئے تو ان کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا جنرل فیض کے پاس جو پریسلیز میں باتیں آئی ہیں ایک آہ ٹاپ سٹی والا ایشو تھا اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیں کی ہیں اس کے ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے ہیں نو میں نو میں بھی ہے اس کے علاوہ بھی ججز سے ملاقاتیں بھی ہیں آہ اور بھی بہت سارا کچھ ہے میڈیا کو کس طرح انڈل کیا جا رہا تھا باہر کے ملک میں ظلفی بخاری کو انسٹرکشن کس طرح پاس کی جارہی تھی وہ ملک کے خلاف باہر بیٹھ کے کیسے مہم چلا رہا تھا اور کس طرح وہ آہ آہ لابنگ کی جارہی تھی پاکستان کے خلاف آپ دیکھ لیں ظلفی بخاری نے اب وہاں پہ لابنگ کیوں نہیں کی وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کتنے لوگ وہاں پکڑے گئے ہیں اور کتنوں کو سزا ہوئی ہے اور کتنے حملے ہوئے مسلمانوں کی دکانوں پہ اور ان کے گھروں پہ ظلفی بخاری اب کیوں نہیں لابنگ کر رہے لیکن پاکستان کے خلاف کیوں کی انہوں نے اس کے اور اس میں فیض کا کردار کیا تھا یہ ساری اور پھر ججز کی جو بات ہو رہی ہے سرونگ ججز ریٹائر ججز میڈیا کے لوگ انکر پرسن وہ ٹی وی چینل جو خرید کے بانٹے گئے رہے ہیں ویڈیوں کی طرح اور ان پر نوکریاں بانٹی گئی اور یہ ساری باتیں تحقیقات میں سامنے آ چکی ہیں ان ثبوتوں کا خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے اور اس لیے کل کا آج کا دن بہت اہم تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اتنے لوگ سڑکوں پہ لے آئیں پورے ملک میں کہ خان صاحب پہ الزام لگا کے ان کے خلاف کیس کا آغاز نہ کیا جا سکے آپ نے یہ کل بھی بتایا تھا کہ پبلک موبیلائزیشن جو ہے وہ ضروری ہے اور ساتھ میں عدلیہ کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ دو سیچویشن دن جو عمران خان کو بچا سکتی ہے اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ یا خان صاحب بچیں گے یا نہیں بچیں گے یا خان صاحب بچیں گے یا اسٹیبلشمنٹ بچے گی یہ کلیر ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ثبوت اتنے ہیں کہ اس میں عدلیہ بھی عمران خان کی مدد تب ہی کر سکتی ہے ظاہرہ عمران خان کے بہت سارے سپورٹرز وہاں بیٹھے ہیں جب عدلیہ کو یہ پتا ہوگا جیسا کہ آپ نے پچھلے فیصلوں میں دیکھا وہ جس طرح کی ریمارکس دیتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ ہیں وہ بہت پاپولر ہیں ہم لوگوں کی ول کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو لوگوں کی ول دکھانے کا طریقہ اب یہی ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لیا جائے وہ سڑکوں پہ آج لانا تھا لیکن لوگ سڑکوں پہ نہیں نکل پائے تو یہ لیڈرشپ کا فیلئر ہے ظاہر ہے لیڈرشپ کا فیلئر ہے نا عمران خان تو باہر نہیں ہے نہ ہی وہ سڑکوں پہ وہ بھی اتنے لوگ تو نہیں لا سکا تھا تو اب تو پھر یہ لیڈرشپ کسے بے وکوف کسے بنا رہی ہے عوام کو بنا رہی ہے یا عمران خان کو بنا رہی ہے وہ عمران خان کو بھی بے فکوف بنا رہی ہے عوام کو بھی بے فکوف بنا رہی ہے اور خود بیچ میں سے مال بنا رہی ہے آپ دیکھ لیں کے پی میں کرپشن کی کسی کیسی کیسی سٹوریز آ رہی ہیں پبلک منی کی کرپشن کی کسی سٹوریز آ رہی ہیں اور اس پہ سب کھا رہے ہیں مل کے اور اس پہ یہ ہوا میں نے آپ کو بتایا ڈی سی سے میٹنگ ہوں اس کے بعد پھر جو آزم سواتی آئی ڈیڑھ گھنٹا وہاں پہ خان صاحب سے ملے ہیں نا بیرسٹو گوھر آزم سواتی انہوں نے کنونس کیا خان صاحب کو خان صاحب کنونس نہیں تھے جلسہ ملتوی کرنے پہ لیکن انہوں نے کنونس کیا کہ لوگ باہر نہیں نکلے اور ہم نے جو ایک بھرم قائم کیا ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بھرم ٹوٹ جائے گا اگر آج ہم نے جلسہ کہ پانچ کنال کی تو وہ جگہ ہے جس میں جلسہ کرنا چاہ رہے تھے وہاں بھی بارشوں کی وجہ سے پانی ہے کچھ انتظامیہ نے پانی وہاں پہ چھوڑ دیا ہے اور کل رات کو کھدائی بھی کر دیا کھدائی بھی ہوگی تو وہ اتنے اور لوگ اتنے نہیں نکر رہے تھے جو اطلاعات آئی ہیں کیونکہ آج جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے بہت سارے پیسے دیئے لوگوں کو لوگوں کو لانے کے لیے اور آج انہوں نے مسلسل گندی زبان استعمال کی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے واضح کیا تھا کہ وہ آج صبح صبح لوگوں کو لے کے سوابی پہنچ جائیں گے لیکن سوابی پہ لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ فائر برگیڈ پورے کے پی کی وہ پہنچ گئی ایمبلانسز پہنچ گئی لیکن لوگ نہیں پہنچے اس حوالے سے اطلاعات ہیں کہ یہ کون سی لیڈرشپ ہے جیسے پیسے بھی دیئے گے اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی جو نیمز نہیں بہت سارے لوگ ہیں جیسے ایک تو دیکھیں ٹاپ لیڈرشپ تو عمران خان ہے نا اس کے بعد ایک ان کے اردگرد کوئر کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ہے ان کے نیچے پھر لوگ آتے ہیں کارڈر آ جاتا ہے پھر ورکرز آتے ہیں پھر ہر یونین کانسل میں لیڈر ہوتے ہیں ہر کانسیچوینسی کے لیڈرز ہوتے ہیں ان سب کو پیسے دیے گئے اور یہ جو کرپشن ہو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے یہ پیسہ کس لیے کرپشن کی جا رہی ہے اس کے کوئی مقاصد ہے نا اس کے مقاصد ہیں لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا پیسے دے کے اس لیڈرشپ نے وہ لیڈرشپ پیسے بنا رہی ہے ٹاپ لیڈرشپ آہ صوبے کی پارٹی کی سیکنڈ یئر لیڈرشپ صوبے کی سیکنڈ یئر لیڈرشپ اور 30 ایر لیڈرشپ پی ٹ��를 کی لوگوں کے نام پہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بے وقوف بنائے جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہی یہ پلیٹکل پارٹی ہے یا دیکھیں یا تو پلیٹکل پارٹی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے یا گراؤنڈ لیول پہ ہوتی ہے یا دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے یہ پارٹی واپس سوشل میڈیا کی پارٹی بن گئی ہے یہ ووٹ دیا ہے لوگوں نے آٹھ فروری کو لوگوں نے نکل کے ووٹ دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کہیں کہ سڑکوں پہ نکل کے ان لوگوں کے لیے گولیاں کھائیں گے ان لوگوں کے لیے اپنی جانے قربان کریں گے اس گرمی میں اور یہ اپنا مال بنائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے نا اگر آپ ووٹ کے ذریعے اپنی طاقت منوا رہے ہیں یا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرا رہے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں تو وہ بھی تو پھر غلط تو نہیں ہے نہیں نہیں بالکل غلط نہیں وہ ہی صحیح طریقہ ہی وہ ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے اپنی طاقت بنواتے ہیں یہ تو دیکھیں یہ تو خان صاحب کو میں نے کہا نا بیوکو بنانے کا طریقہ اور عوام کو اور اس پہ آج آپ نے دیکھیں یہ جو میں ابھی گھنڈاپور کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے الزام گھنڈاپور پہ لگایا آزم سواتی نے کیا عمران خان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی آج ان سوان کی آزم سواتی نے علی مین گھنڈاپور پہ الزام لگایا کہ وہ آپ کو مس لیٹ کر رہا ہے وہ لوگ اتنے نہیں نکال سکتا جتنے وہ کہہ رہا ہے اور لوگ نہیں نکلیں گے تو جو پارٹی کا بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے گا اس لیے ہمیں ابھی جلسہ نہیں کرنا چاہیے اس پہ پھر علیمہ خان نے آج ایک سوشل میڈیا پہ ان کا آڈیو میسج وائرل ہوا ہے جو آپ نے بھی شاید سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ خان سارے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹس ہیں وہ کن کو کہہ رہی ہیں سارے لوگ انہوں کے آزم سواتی کو صبح ساتھ ساتھ بجے ملنے کی اجازت خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملی کیسے یہ بڑا انہوں نے ویلیڈ پیسن اٹھا ہے ٹھیک ہے بلکہ کیونکہ لوگ بھی سوشل میڈیا کی اوپر آزم سواتی سے سوال کر رہے ہیں وہ یہ ڈیمینڈ کر رہے ہیں جواب کے اب ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے خان صاحب کے نام پہ یہ اناؤنس کر سکتے کہ ہم جلسہ ملتوی کر رہے ہیں وہ بیریسٹر گوھر بھی ساتھ تھے نا اکیلے نہیں تھے آزم سواتی تو لیکن چیرمن اگر بیریسٹر گوھر ہیں تو وہ دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کر سکتے امران خان کو باہر کے حالات کا تو نہیں پتا بلکل یہی بات علیمہ خان کر رہی ہے نا اور یہی بات آزم سواتین اندر جا کے کی خان صاحب کو کہ آپ کو علی مین گنڈا پور جو ہے وہ مس لیڈ کر رہا ہے مسئلہ یہ کہ خان صاحب کو ہر گروپ کا بندہ جا کے اپنی طرف کی بات بتاتا ہے ان کے پاس کبھی کلیکٹیو انفرمیشن ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی جب اب وہ فیملی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو فیملی میں بھی ڈیویجن ہے اس میں علیمہ خان اور بہنیں ایک طرف ہیں اور بشرا بی بی ایک طرف اور ان کی بیٹیاں ایک طرف ہیں اور وہ جو توشا خانہ پہ جتنا مال بنایا گیا ہے اس پہ جھگڑا ہے اب یہ دیکھیں بات یہ کہ ہم نے ہمارا میڈیا کا قصور یہ ہے میرا تو نہیں ہے خیر آپ کا بھی شاید نہ ہو لیکن آپ ہی جنیشن کا تو ہے نا کہ آپ لوگ تو ابھی بھی اسے مرشد کہتے ہیں لیکن مرشد نے جس طرح مال بنایا ایک سو نوی ملین پاؤنڈ کیس کا جو ملک ریاض کے ساتھ مل کے اور جہاں نیشنل کرائم ایجنسی یوکے کی اس نے ڈیکلیئر کیا یہ پیسے واپس کرتے ہوئے کہ یہ کرائم منی ہے یہ کہا جب انہوں نے یہ کہہ دیا کرائم منی پھر یہ کسی ملک ریاض سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی یہ پیسہ آپ کا وائٹ منی ہے بلیک منی ہے جب انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا پھر آپ نے لیکن یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ جی ہمیں ملک ریاض نے ہمیں یوکے نے کہا ہے کہ یہ یہ پبلک نہیں کہنا یوکے نے نہیں کہا تھا ملک ریاض نے کہا تھا اور اس کے بدلے میں کیا ملا اس کے بدلے میں الکادر یونسٹی کی جگہ ملی اس کے بدلے میں ہیروں کے ہار ملے اس کے بدلے میں کیش کروڑوں عربوں کا ملا اور اس کے بدلے میں بہت سارے پلوٹس ملے بنی گالا میں اور ادھر ادھر بشرا بی بی کو اور ان کے چاہنے والوں کو اور بہت ساروں کو اور تو ٹرسٹ جو ہے بنانا آج کل منی لانڈری کا ایک بہترین طریقہ ہے اور جو منی لانڈر ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹرسٹ بنا کے بلیک منی کو وائٹ کیسے کیا جاتا ہے اسی لیے پوری دنیا میں چیارٹی اور پولٹکس دو نوٹ گو جو پولٹیشنز ہیں وہ چیارٹی کا کام نہیں کر سکتے چیارٹی کا کام کرنے والے پولٹکس میں نہیں آتے اخلاقی طور پر پوری دنیا میں ہے سوائے پاکستان کے آپ یہ چیارٹی کے نام پہ پیسہ ہی کٹھا کرتے ہیں استعمال پولٹکس میں کرتے ہیں اور ابھی کے پی کی حکومت وہاں گلفز کرپشن کا سکینڈل آ گیا اس میں کروڑا روپیہ بنایا گیا اس سے پہلے کچھ ٹھیکے دینے کا آیا سکینڈل اس میں عربوں روپیہ بنایا گیا اور وہ سارا جلد سے جلوسوں پہ لگ رہا ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ پولٹکس اور چارٹی دونٹ گو ٹوگیادر اگر ٹرانسپیرنسی کو انشور کروا لے اس میں تو پھر کیا پرابل اخلاقی حیثیت پہ بھی نہیں رہتی نا کہ آپ نے ایک نیک کام کیا ہے وہ لوگوں کے لئے اللہ کی رضا کے لئے کیا نا آپ اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں سے جا کہیں مجھے اب صدر بنا دیں وزیراعظم بنا دیں اگر میں کسی کی چھپ کے مدد کرتا ہوں کسی غریب کی اور سارا یہ ایکسپیکٹروں کو رضانہ میرے پاؤں بھی دبائے تو پھر میں نے اس کی مدد کی یا اس کو میں نے تنخواہ دی ہے اس کا پاؤں دبانے کی تو اور پھر یہ چارٹی اپنی جیب سے نہیں کر رہے خان صاحب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے بہت اپورٹنٹ ہے میں اوورال ایک پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ ٹرانسپیرنسی انشور کراتے ہیں انہا ہوئے کہ آپ نے ایک طرح سے پولٹکس بھی تو خدمت کا کام ہے یہ بھی لوگ کہتے ہیں سیاستدان یہی اسی کیوں پر بلیف کرتے ہیں تو پھر ساتھ میں چارٹی بھی وہی کے عوام کی خدمت ہے تو پھر کیا پرابلم ہے دونوں چیزیں آپ لوگوں کیلئے کریں میں نے ابھی اس کا آپ کو جواب دیا ہے میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں کہ جب آپ چارٹی کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی لوگوں کے دل میں آپ کے لئے ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور آپ چارٹی کر رہے ہوتے ہیں نیک مقصد کے لئے جس میں آپ کا کوئی اپنا ذاتی اجنڈا نہیں ہوتا صرف انسانیت کی خدمت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ان سے ووٹ مانگنے چلے جاتے ہیں تو پھر تو ذاتی آپ کا اجنڈا آ گیا نا آپ کہہ رہے ہیں میں چارٹی پھر وہ پیسے دے کے ووٹ خریدنے کو بھی آپ جائز کرار دے دیں گی کل کہ بھی وہ تو وہ بھی خدمت ہے پیسے دینا اور اسے ووٹ لے کے پھر ان کی خدمت کرنا بھی خدمت ہے تو اس کا دنیا دنیا پاگل نہیں ہے جنہوں نے یہ اخلاقیات کی اصول بنایا ہوئے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ چارٹی یادو خان صاحب اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے پیسے پوری دنیا سے کٹھا کرتے ہیں مخیر حضرات سے کٹھا کرتے ہیں پاکستانی سے کٹھا کرتے ہیں آرڈٹ آپ نے کہا آرڈٹ ہو جائے آرڈٹ نہیں ہوا پانچ سال شکر خانم کا اور پھر جب ہوا تو پتہ چلا کہ آپ نے پیسے عارف نکوی کو آپ نے دے دیئے آپ نے ایک اور اپنے دوست کو دے دیئے اس نے ریل سٹیٹ میں لگائے وہاں پہ وہ پیسے ضائع کر دیئے آرڈٹ ہوا تھا خواجہ عاصف کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ دائر کیا امران خان نے خواجہ عاصف نے ان الزام لگایا تھا کہ جیریڈی کا پیسہ اس نے انویسمنٹ میں لگایا ہے جہاں سے ڈوب گیا ہے آج خان صاحب پیش نہیں ہو اس کیسے میں تو دیکھیں جھوٹے بندے کے پاؤں ہی مسئلہ یہ کہ ہم میڈیے پر بتاتے نہیں کہ کتنا جھوٹ بولا گیا اس قوم سے اور کس طرح بولا گیا اور پھر یہ کہ آپ نے آرف نکوی کا میں نے آپ کو ذکر کیا اور بہت سارے میں ذہن میں ابھی چیزیں وہاں چلی جائے کہ اس کے اوپر دوبارہ آجائیں گے آزم سواتی والی بات آپ کر رہے تھے کہ وہ عمران خان سے ملے اور انہوں نے جا کے ساری گھنڈاپور کی سیچویشن ان کے سامنے رکھی اس کو کمپلیٹ کر دیں اگر بس کر دیا اس میں میں نے اس طرح یہ کہا کہ اس میں جو لوگ جلوس میں آنا چاہ رہے تھے اس میں منظور پشتین کے لوگ بھی تھے یعنی پھر عمران خان نے منع کر دیا کہ آپ جلسہ ملتوی کر دیں نہیں جو ان کو بتایا گیا خان صاحب کو اس میں اس میں خان صاحب کو یہ بتایا گیا ایک چیز تو کیالی مین گھنڈاپور مسلیٹ کر رہا آپ کو دوسرا یہ بتایا گیا کہ آج ایک مذہبی جماعت بھی وہاں پہ مذہبی جماعتیں بھی وہاں پہ کراؤ لے کے پہنچی ہوئی ہیں اچھا تو اگر ہم بھی کریں گے تو دیکھا جائے گا کہ ہم شاید آہ اس اشیو پہ ان مذہبی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہم الگ سے اپنی سیاست کر رہے ہیں جو یہ ہمارے لئے سیاستی طور پر نقصان دے ہوگا اور تیسری بات انسامیہ نے بھی بہت سخت وارنگ دیتی جو میں آپ کو بتا دوں اور جو میں نے آپ کو بتایا سیچوشن یہ ہے کہ اب یا خان صاحب رہیں گے یا اسٹیبلشمنٹ اتنا خوف کیوں ہے خوف اس لیے ہے کہ خان صاحب کی گیم کا اسٹیبلشمنٹ کو پتایا گیم کا گیم کا پتا ہے اور گیم یہی ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے یہاں ہنگامیں کروائے جائیں آگ لگوائی جائے لاشیں اٹھوائی جائیں تو کچھ لوگ منظور پشتین وغیرہ بھی آ رہے تھے اور لوگ بھی آ رہے تھے ان کے بھیس میں کچھ شر پسند اناثر اسلحہ لے کے بھی اسلام آباد میں انٹر ہونا چاہ رہے تھے آج اور یہاں پہ قتل و غارت اور خون خرابہ کا ایک پلان تھا جس کا ایڈمنسٹریشن کو پتا ہے بہت اچھی طرح سے اور اسی لیے اتنی سخت ارینجمنٹ کی گئی میں نے نہیں اسلام آباد میں اتنا سخت لوگ ڈاؤن کبھی بھی دیکھا زندگی میں آج تک بہت مظاہرے ہوئے کہ میں دو گھنٹے کوشش کرتا اسلام آباد سے نکلنے کیوں میں نے نہیں نکل پایا تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ڈرمیٹک انداز میں ہوا ہے سارا کچھ کل رات کی ایک 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 سورس سے کہلیں کہ خبر آئی ہے کہ جو جلسہ گا تھی وہاں پہ جو مسجد ہے اس کے اندر ایک بیگ جو کہ رپورٹیڈ لی کے بام آہ تھا اس کے اندر اور وہ جو سارا جس سارے طریقے سے وہ ایکسی کیوٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ بام ڈسپوزل سکوارڈ گیا ہے وہاں پہ پولیس گئی ہے اس کے بعد وہ اپنی مرضی کے کچھ رپورٹرز کو بھی اندر لے کے گئے ہیں امام مسجد کو بھی اندر لے کے گئے ہیں جب انہوں نے وہ اس کو ڈسپوز کرنا تھا جب اس طرح کی ساری سیچوئیشن ہے تو یہ تو ایک ڈرمائی انداز لگ رہا ہے نا تو پھر ریال تھریٹ کیسے مطلب ہم کیسے اس بات پہ یقین کریں کہ ریال تھریٹ تھا دیکھیں انتظامیہ کا انٹرسٹ اس بات میں تھا کہ یہ جلسہ نہ ہو کلیر ہے یہ بات کہ اگر خون خرابہ ہوگا خدا نہ خواستہ تو سب سے زیادہ نقصان تو حکومت کا ہوگا نا پی ٹی آئی کا تو نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو تو لاشے چاہیے جس طرح تاہرل قادری کو لاشے چاہیے تھی اور اسے ملی اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی لاشے چاہیے انسان میں چاہتی تھی کسی طریقے سے یہ ٹھیک ہے آپ کی بات میں مانتا ہوں یہ ڈرمائی انداز ہے اور میرا بھی اس پہ شکوک ہیں بہت سارے لیکن انہوں نے ہر حربہ استعمال کرنا تھا ڈرمائی انداز بھی استعمال کرنا تھا تاکہ لوگ کم سے کم آئیں اور ساتھ انہوں نے سختی بھی کی مقدمات بھی قائم کیے ورکرز کو گرفتار بھی کیا اور بہت سارے لوگ اس میں ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں سیدھے ترنول پہنچے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور پھر یہ تھا تیسا جو آپ نے یہ بات کی میں نے کہ بند کر دیا اسلامباد کو اور باہر سے بھی روڈز کو بند کیا ہوگا ہے تو وہ تو ہر صورت چاہتے تھے کہ نہ ہو اور چوتھی سائیڈ پی ٹی اے کی لیڈرشپ نے پورا تعاون کی ہے اور جا کے انہوں نے خان صاحب کو بھی منایا ہے کہ آپ یہ نہ کریں خون خرابہ ہو جائے گا اور الزام ہم پہ آئے گا تو میرا خیال ہے کہ خون خرابے کی سیچوشن آوائیڈ ہوئی ہے آنے دن میں بھی امید ہے کہ یہ آوائیڈ ہی رہے گی اور یہ آٹھ ستمبر کو اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہو پائے گا چلسہ یا دیکھیں جو مازی کا ریکارڈ ہے اس پہ تو مجھے نہیں لگتا کیونکہ اب اور یہ اب سے لے کے آٹھ ستمبر کے درمیان اور کیا کیا کچھ ہو جائے گا جنرل فیض کا کیس کہاں تک پہنچے گا اس کا اس رات عمران خان پہ کیا ہوں گے یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی یہ اب سے لے کے آٹھ ستمبر تک بہت دن ہے اور سوشل میڈیا کی پارٹی کے لوگ گرانڈ ریالٹیز کو شاید فیس نہ کر سکیں چلیں پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر سے سوشل میڈیا کی جماعت بن گئی اب سار صاحب کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید بات کریں گے اس کی اوپر تب تک کیلئے اللہ حافظ